السلام علیکم دوستو میرا نام فیضان تنویر ہے اور آج کس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ایک بہری ایمپورٹن چیز بتانی ہے جو کہ آپ کے بورڈ اگزام میں آپ کے بہت ہیلپ کرے گی ہزاروں بچے اس طرح کی ہوتے ہیں جن کے بلکل جب بورڈ کی پر قریب آجاتے ہیں تب بھی ان کی کنسنٹریشن ان کی سٹیڈیس پر نہیں لگ رہی ہوتی ان کی جو دماغ ہوتے ہیں وہ کبھی ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بلکل ہندر پرسنٹ اپنا انپوٹ نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے اگر آپ ہندر پرسنٹ انپوٹ نہیں دیں گے تو آپ کو آؤٹوٹ بھی بلکل ایسا نہیں ملے گا جیسا کہ آپ اسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے اسی سوال کا جواب بھی ملے گا آپ کو آپ کی پروبلم کا آپ کو solution بھی ملنے والا ہے وہ بھی complete تو آپ لوگ نے ویڈیو کو start سے لے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو فیوچر میں آپ اس طرح کی کبھی بھی مشکلات میں نہ کریں اور آپ اپنے بورڈ اگرام میں اپنا ہندر پرسنٹ دے کر ہندر پرسنٹ ہی آؤٹوٹ لے سکے چلی آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو اگر آپ لوگ میری چینل کے ساتھ پہلے سے جوڑے ہیں تو آپ کو پتھو کہ میں ہمیشہ ریلیسٹک باتیں کرتا اور میری ویڈیوز ریالیٹی پر بیس کرتے ہیں میں بلکل ایسی باتیں نہیں کرتا کہ آپ لوگ یہ چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں کھانا پینا چھوڑ دیں سونا چھوڑ دیں سارے رات پڑتے رہیں تب آپ موڈ بچھے نمبر لے کر آ پہیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اگر آپ لوگ پہلی باری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس چیز کا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یا نہیں کرنا تو چلی جس پہلا میرا پوائنٹ جو کہ آپ لوگ کو بتانا ہے جو آپ لوگ کو 100% اپنی سٹریز پر فوکس کروائے گا 100% کنسنٹریشن کے ساتھ وہ ہے موٹیویشن اب موٹیویشن آپ لوگوں کو بہت بہت طریقوں سے مل سکتی ہے سب سے پہلی موٹیویشن آپ لوگ موٹیویشن ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ لوگ کو موٹیویشن ملتی ہے ایک سپارک سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر کے دکھانا ہے کچھ پڑھ کے دکھانا ہے کچھ موٹیویشن آپ لوگوں کو دوسروں سے ملتی ہے کہ یا میرے سینئر سے انہوں نے یتنا score کیا انہوں نے ایک ریکورڈ بنایا ہے میں نے اس ریکورڈ کو break کرنا ہے یہ ایک موٹیویشن ہو گیا تیسری موٹیویشن کی ٹائپ ہوتی ہے جو خود سے آتی ہے کہ یا میں نے اپنے فیملی کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنے فیوچر کے لیے کچھ کرنا ہے تو کیوں نہ ان تھوڑے سے ٹائم میں میں پڑھ لوں ٹھیک ہے جس ٹائم کو میں نے ویسٹ کرنا ہے اس میں میں اپنی سٹڈی کر لوں اپنا ہندر پرسٹ انپوٹ اس سسٹم میں لگا دوں تاکہ مجھے ریزلٹ میں ایک آوٹپٹ ملے اور میری پوری لائف ہے میری پوری فیملی کی لائف ہے ٹھیک ہے وہ ساری سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ موٹیویشن ہوتی ہے جو کہ آپ کو اپنے اندر فائنڈ کرنی ہے اب یہ آخری موٹیویشن کے لیے آپ کو پہلی دو موٹیویشن چاہیے ہوں گی تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ study related زیادہ دیکھیں تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے اس طرح اپنے سینئر سے بات کریں ٹھیک ہے اگر آپ کے فیملی میں کوئی ایک top post پر پہنچا ہوئے ایک top rank پر بیٹھا ہوئے تو اس سے آپ لوگ بات کریں اس سے آپ کو اس کی life story پتہ چلے گی اور آپ کو inspiration حاصل ہوگی اور آپ لوگوں کو کچھ کرنے کا مند کرے گا اور جب آپ کو کچھ کرنے کا مند کرے گا آپ کے اندر ایک اچھی سی motivation ہوگی تو آپ لوگ اپنے studies 100% concentration کے ساتھ آپ پڑھ پائیں گے اور جب پڑھ پائیں گے تو آپ کے board کی exam میں بھی اچھے نمبر آئیں گے اور آپ اپنے آپ کو اس stage پر دیکھ پائیں گے کہ یار اس time میں اس stage پر پہنچا ہوں گا تو اس طرح اپنے motivation کی extreme line بنا دینے ٹھیک ہے اور اپنے اندر motivation find کرتے ہوئے اپنی studies پر focus کرنے جو اگلا point ہے وہ ہے اپنی sections کو کر دینا ہے اپنے bye bye ٹھیک ہے دوبارہ time آپ کا ختم ہو چکا ہے اپنے social media instagram facebook whatsapp وغیرہ کو use کرنے کا سوائے بہت ہی زیادہ incident basis پر ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ آپ کو شردت سے آپ کو ضرورت ہے ایورٹسائی پر کوئی call آنی ہے کوئی important message آنی ہے کوئی آپ کو note share ہونے ہے اس طرح sense میں آپ لوگ اپنے social media کو تھوڑا سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دوبارہ سے وہ scrolling کرتے جانے ٹھیک ہے like کرنا ہے scroll کرنا ہے like کرنا scrolling ہے اس ہی سارے tornado میں پھس جانے تو پھر آپ کا جو destruction کو bye bye کرنے کا time آ چکا ہے دیکھیں اب papers میں رہ گئے ہیں بہت ہی کم دن رہ گئے ہمارے پاس بہت ہی کم اور ہمارا جو ویسے ہی جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ بھی رہ گئے ہیں بہت سے کم تو ان سارے کم 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 چیزوں میں ہم لوگوں کو اپنے discussion کو بھی کرنا ہوگا بلکل کم ٹھیک ہے اب وہ دن گئے جب آپ social media کو استعمال کرتے تھے time wastage کی طور پر آپ وہاں پر time based کر رہے ہیں social media کو اس کو اپنے لگائے اپنی studies کے اندر ٹھیک ہے اگر studies میں نہیں لگا آپ آ رہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلی پلی study کر رہا ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے refresh ہونے کے لیے social media کی استعمال کر رہا ہوں تو میرے دوست اس social media کو صرف scrolling کرنے کی بجائے اس جو time ڈا آپ کہہ رہے ہیں جس کو میں نے refreshing کے لیے استعمال کرنا ہے اس کو آپ لگاؤ وہ motivation والی videos دیکھنے کے لیے اپنے پہلے والے point کی طرف تو اس طریقے سے جب آپ لوگ اپنے distractions کو ختم کرتے جائیں گے distractions صرف social media ہی نہیں ہوتی distraction ہوتی ہے آپ اپنے کسی بھی قسم کی جو social activity ہوتی ہے وہ آپ کے section کے لاتی ہے آپ کو کوئی دوست بولانے لیتا ہے آپ کے پیپروں کے دورا تو اس کو چپ کر گیا منع کر دو کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ نہیں جانا ٹھیک ہے میں نے اپنے study کرنی ہے یا آپ کوئی اور بھی بہانہ لگا سکتے ہو study بتا دو کے تو پھر سمجھ جاتے ہو کہ اگلا بندہ بھی study کر لے گا ٹھیک ہے آپ کی اس ہے کہ تو آپ لوگ کیا کرنا ہے اپنے ہر قسم کی social activities سے بلکل دور رہنا ہے اگر آپ لوگ 100% focus اور concentration کے ساتھ study کرنا چاہتے ہو جو اگلا point ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے سارے کام کو چھوٹے چھوٹے goals میں divide کرنا ہے اس کو بیش ایک آپ ایک side پر لکھنے ہیں اور تھوڑے تھوڑے goals کو آپ نے achieve کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایسے شاوش کرنی ہے اپنے آپ کو appreciate کرنا ہے اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ صرف ایک ہی چیز کے بھوکے ہیں وہ ہے sense of appreciation لیکن ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اسے appreciation ملے تو اگر آپ خود کو appreciate کرو گے آپ کا نام ہے تو آپ کو اپنے اندر ایک sense of confidence feel ہوگا جو کہ آپ لوگوں کو more motivate کرے گا کہ نہیں مجھے میں نے تھوڑا سا کام کیا میں نے وہ goal achieve کر لی ہے اب میں تھوڑے بڑے goal کی طرف چلتا ہوں میں تھوڑے اور بڑے goal کی طرف چلتا ہوں تو اس طرح کرتے 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 جب آپ goals achieve کرتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا آپ کے اندر confidence ہے وہ بہت زیادہ boost up ہوگا اور آپ لوگوں کو وہ پڑھنے میں بھی مزہ آنے لگے گا اور آپ ایک نئے goal کو ایک challenge کے طور پر لیں گے اور اس کو جب پورا کر لیں گے تو آپ کے اندر جو sense of appreciation ہوگی اس کا تو کوئی بھی level نہیں ہے تو اس لیے آپ لوگ نے اپنے اندر چھوٹے چھوٹے goals کو develop کرنے اور ان کو پورا کرنے کی capability رکھنی ہے اگلا point بھی بلکل پیچھے جیسے کی طرح ہے لیکن اب ہم آرے ہیں اپنے studies کی طرف specifically آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جو اسان کام ہے اس کو سب سے پہلے اور سب سے جلدی کرنے کی کوشش کرنے جتنا جلدی آپ لوگ اور جتنا پہلے آپ لوگ اپنے آسان کام کو کر لیں گے تو آپ کے لیے وہ جو burden ایک عجیب سا چھوٹا موٹا burden ہے وہ side پر ہو جائے گا آپ کے پاس باقی جتنا بھی remaining time رہ جائے گا وہ سارا آپ کے لیے lengthy اور tough چیزوں کی طرف رہ جائے گا ہم example لیتے ہیں long questions آپ نے سارے short questions پہلے کر لینا ہے جلدی کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کے پاس time زیادہ ہو جتنا انسان کے پاس time زیادہ ہوگا اس کے اندر confidence بڑھے گا بلکل یہ examination hall کی طرح ہے کہ جتنا آپ کے پاس time بچ جاتے پیپر کے بعد آپ کے جو positivity ہوتی ہے جو confidence ہوتا ہے وہ اس کا بھی کوئی level نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ اتنا زیادہ اوپر آیا ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگ نے چھوٹی چیزوں کو چھوٹے goals کو پہلے achieve کرنے چلدی achieve کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کے پاس remaining time ہے وہ رہ جائے آپ کا اپنے long questions یا بڑھے جو tough چیزیں آپ لوگ کو لگتے ہیں اس کی طرف جو نمبر پانچ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے دن کا time table تو بنانا نہیں ہے کہ کہ میں نے 6 بجے یہاں پس ہے میں نے اٹھنا ہے سوہ 6 بجے میں واش روم جانا ہے ساڑھے ساتھ بجے تک میں نے تیار ہوا کر سکول جانا ہے اس طرح کے لئے فلاں فلاں اس طرح کا time table کوئی بھی follow نہیں کرتا آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ نے بس ایک روٹین اس طرح سے set کرنی ہے کہ جب آپ پورا دن گزار کر شام کو بیٹھے اپنے فیملی کے ساتھ پڑھ کر آپ لوگ اپنے فیملیز اپنے پیرنٹس اپنے سبلنگز کو بتائیں کہ آج آپ نے کیا کیا پڑھا کیا کیا گولز اچیف کیے کتنا کتنا یاد کیا کیونکہ آپ کے ارد کے بیٹھے ہمیں سارے سام ٹھیک ہے سنیکس جن کو ہم بولتے ہیں صرف دو ہی اس دنیا میں پرسنیلیٹیز ہیں جو کہ آپ کی کامیابی سے آپ کے گولز کو اچیف کرنے سے خوش ہوتی ہے وہ ہے آپ کا تیچر اور آپ کا جو پیرنٹس ہیں ٹیک ہے یا جو بہن بھائی مطلب فیملی میں بھی صرف سپیسیفکلی پیرنٹس اور سبلنگز ٹیک ہے تو آپ ان کو اپنے گولز بتائیں کہ میں نے آج صبح سے اتنی چیزیں اچھیف کی ہیں اتنا کچھ میں نے یہاں سے یاد کی ہے تو اس سے وہ لوگ آپ کو بھی انوک کریں گے کہ آپ اور پڑھو اپنے اچھے نمبر لے کر آنے تو اس طرح آپ کے اندر جو موٹیویشن پیدا ہوگی کہ میں نے اپنے فیملی میمبرز کو بھی ہستہ خوش دیکھنا ہے ٹیک ہے میں نمبر زیادہ لاؤں گا تو ان کا جو اندر خوشی ہوگی وہ کتنی زیادہ ہوگی ٹیک ہے تو ان سب چیزوں کو امیجن کرنے اپنے ذہن میں اور اپنے ذہن کو اس طرف لے کر آنے کہ یار نہیں میں نے اب کنسٹریشن کے ساتھ اپنے کام کرنا ہے میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ ٹیمپوریری دوست ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ پرمنٹ کوئی بھی دوست نہیں ہدا ٹیک ہے انہوں نے آج رہنا ہے میرے ساتھ کل چلے جانا ہے ٹیک ہے لیکن میں خود میں میرے اور میرے روح میں میرے ساتھ ہی رہنا ہے ٹیک ہے تو آپ نے اپنے جو سول ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے پڑھ کر ٹیک ہے تاکہ آپ اپنے بورڈ میں کوئی اچھے پوزیچن نہیں اچھے نمبروں سے پاس ہوں تاکہ آپ آپ کو اپنے اندر سے خود پر اپریسیشن ہو خود سے آپ خوشی محسوس کریں اور آپ کی فیملی بھی خوشی محسوس کریں تو اس طرح آپ نے اپنے اندر موٹیویشن لے کر آنی ہے اور اپنے کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے اپنے جو ٹیبل ہے اس پر بیٹھ کر پڑھنا ہے ٹیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ فوکس لگا کر پڑھنا ہے تو اس طرح سے اگر آپ لوگ اپنے کام کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ آپ لوگ بھی کامیاب ضرور ہوں گے آپ کے بھی بہت اچھے نمبر آئیں گے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں نے آپ کو بتانا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی آپ کو وہ پرانی جو تھکے ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسے کرلو ایسے کرلو ایسے کرلو ایسے کرلو اس چیزوں سے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہوں گے آپ کو ایک ریالیٹی بیسٹ اور پوزیٹیف ایک آپ کے اندر چینج آ رہا ہوگا فیلنگ آپ کو کریئٹ ہو رہی ہوگی تو اس طرح اگر آپ لوگ کو لگا ہے تو واقعی اس ویڈیو کو لائک بنتا ہے کرنا اس سے میری موٹیویشن میں اضافہ ہوگا میں اپنی سٹڈیز کے ساتھ آپ لوگ کے لیے بھی ویڈیوز بنانے کی پوری کی پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کے لیے زیادہ زیادہ ویڈیوز بنا سکوں اس کے علاوہ چینل پر آگے جا کر آپ کی تین سبجیکٹس ان کی پیپر پریزیمٹیشن پیپر اٹمپٹیشن اور پیپر پریپریشن ان تینوں کے لیے ویڈیوز لگاتار دھڑا دھڑ آنے والی ہیں تو اس لیے آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب کر لینے نیچے ریٹ کلک سبسکرائب بٹن موجود ہے اس کے ساتھ بیل کا آئیکن چھوٹا سا موجود ہوگا اس پر کلک کر آپ نے آل پر کلک کر دینا اس کو تاکہ فیوچر میں آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے اس کے علاوہ ہم لوگ اپنی یونیورسٹیز کے ساری اپ ڈیٹس بھی آپ لوگ کے لیے چینل پر لے آنے والے ہیں تو اگر آپ کے بین بھائی ہیں یا آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو آپ لوگوں نے چینل کے ساتھ جوائیں ہو جانا ہے اس کے علاوہ آپ کے کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ اس کو کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے اپنے دوست فیضان طمیر کو اپنے غوصہ خیال رکھیں دعا میاں رکھیں اللہ حافظ موسیقی